بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے میں ہوں حسن شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دمیلینی ایم بیڈر اس وقت میں موجود ہوں رنگ روڈ کے سائٹ پہ آج ہم آپ کو بتائیں گے رنگ روڈ کی لیٹس ڈویلمنٹ کے بارے میں اور رنگ روڈ کے کام کتنا ہو چکا ہے آنے والے وقتوں میں رنگ روڈ آپ کو کیا ایک گوڈ ڈیوز دے رہے ہیں کیا گفت دے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شویب صاحب سرویر ہیں ابھی جن کی نگران میں یہ کام ہو رہے ہیں ان سے سوالات پوچھیں گے ان کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں کام کرتے ہوئے کیا رنگ روڈ کے کام صحیح ہو رہے ہیں اور کیا آنے والے وقتوں میں رنگ روڈ کے کام صحیح جائے گا شویب صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شویب صاحب کیا آلہ آپ کا چھیک ہے خیریت سے فیصل صاحب آپ بھی آج ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے شویب صاحب کیا کہنا چاہیں گے رنگ روڈ کے حوالے سے رنگ روڈ کے کام بور رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں رنگ روڈ کو کس چگہ پر کس موڈ پر آپ رنگ روڈ کو دیکھیں یہ حقیقت میں جو رنگ روڈ بن رہا ہے یہ تو عوام کے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں ایک تو مطلب شارٹ کٹ ہے یہ جو لوگ ادھر سے گھوم کر آتے تھے ائرپورڈ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ ان کو جو ہے نا ٹھیک ہے وقت ادھر سے شارٹ طریقے کے ساتھ دلدی پہنچیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ عمد و رفت کے لیے استعمال کریں گے اس کو مطلبہ ایک مقام سے دوسری مقام پہنچنا جو ہے بہت جلد محسل صاحب آپ بھی ماشاء یہاں پر سرویر ہے آپ کی بھی نگران پہ کام ہو رہا ہے آپ کو شویب صاحب روزانہ کی بیس میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے رنگ روڈ کے حوالے سے نہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اچھا چھیک ہے کوئی ہے یہ جو آس پاس جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کسی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے گاؤں والے تو زیاری بات ہے یہ تو جو کیسی باڑی یہ کر رہے تھے ان کی وجہ سے نفتان ہوئے لیکن ان کو گورنمنٹ پیمیٹ کر دیئے ایسے ہی ہے چھیک ہوگا زبردست زبردست اچھا شویب صاحب ماشاءاللہ میں نے یہ اڑیالا اس وقت ہم موجود ہیں اڑیالا انٹرچینج پہ اور اس سے آگے آپ کا انٹرچینج لگتا ہے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تو اس طرف جو آپ کا انٹرچینج لگتا ہے یہ آگے اس کا چکری انٹرچینج ہے اس سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا میڑا انٹرچینج لگتا ہے اچھا شویب صاحب ماشاءاللہ اٹر ٹائم میں دیکھ رہوں 15 سے 20 گاڑیاں لگی نہیں ہے کام ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ جاری ہے کام الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ چروع ہے پانی بھی لگا ہوا ہے زمین بھی پلین ہو رہی ہے ڈمپر بھی لگے جب صاحب آپ اپنی نظروں میں آپ کو ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اس چیز کا ہمیں تو اس چیز کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کتنے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ روڈ کے کام کمپلیٹ ہو جائے گا ٹوٹل کلیام شریف سے لے کے ائرپورٹ تک کتنا ٹائم لگے گا اس کو جو ہمیں ٹائم ملے اور ہمارا جو ترگٹ ہے ہم اس کو جلد جلد انساءاللہ خطر کریں زبردست اچھا یہ ایک اور مزے کی بات ہے ابھی مجھے پتا چلی ہے ان کو نو مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے اور پبلک کو ایک سال کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہمیں ایک سال بتایا اور ان کو نو مہینے بتایا زبردست اچھا شویف صاحب ایک اور بات بتایا ہے میں نے یہ سنے اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان کی یہ پہلی رنگ روڈ ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ جس کا کام جاری ہے یہ بلکہ اور سننے میں آیا ہے صاحبی سائیڈ وزیڈ کرتے رہتے ہیں سی ایم پنجاب صاحبی یہ حقیقت ہے زبردست ہے ان کی نگران میں کام ہو رہا ہے ان کی نظر میں کام ہو رہا ہے زیری سی بات ہے اور مٹیریل آپ کیسے یوز کر رہے ہیں ایک نمبر کام ہو رہے ہیں مٹیریل دو ایک نمبر یہ وقائدہ لپاٹی سے پاس شدہ مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں اور مٹیریل کا الحمدللہ کوئی فصلہ نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انجینئر بھی لگے ہیں یہ ادھر پوری ٹیم ہے ہمارا ایک ٹیم بارک ہے انجینئرز ہیں سرویرز ہیں ہر فیلڈ کا اپنا بندہ بوجود ہے سپیشلسٹ بندہ کو جو دلیتے ہیں زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ نو مہینے میں رنگ روڈ ہتم ہو جائے گی نو مہینے میں پانچ منلے ہیں بھارنی بنتا تو یہ ممکن ہوگا بھائی یہ فوج ہے فوج تو آہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بردست ہو گیا تو رنگ روڈ کی وجہ سے شیب صاحب جو سوسائلٹیز ہیں اور ان کو کتنا فیدہ ہوا وہ آپ کی نظر ان کو تو بہت فیدہ ہوگا کیونکہ ایک مہین روڈ ان کے پاس سے گزر رہا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور جو ساری ٹرافیک ہے وہ آپ کی ساری رنگ روڈ پر آجے آپ کی جو ٹرافیک کا سارا وہ جو پرنڈی میں ایک جو کھبلہ جا مطلب ایک گن سا مچا ہوتا تھا وہ اس سے لوگ آزاد ہو جائیں آزاد ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں اچھا شیب صاحب جب نوٹفیکیشن جاری ہوا کمیشنر صاحب نے افتتا کیا تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ رنگ روڈ کے جو ساتھ جتنا بھی ایریہ ہو گئے انڈیسٹل ایریہ بنے گا اس کا اپنی ایڈیا ہے بارے میں مجھے علم نہیں کیونکہ میں تو مطلب اپنی فیلڈ تک ایسی یہ زبردست بڑے لوگوں کی کام ہے ایسی ہے زبردست تو شیب صاحب چھٹی کس دن کرتے ہیں آپ چھٹی ہم جمعہ والے دن جمعہ والے دن رنگ روڈر کام نہیں ہو رہا تھا نہیں زبردست ہو گیا اچھا شیب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا پبلک اپنی ویورز تک خالی یہ پیغام پچانا تھا آنے والے جیسا کہ شیب صاحب نے کہا تھا نو مہینے کا بیٹ میں آپ کو کہوں گا انشاءاللہ آنے والے ایک سائل میں رنگ روڈ کا کام ختم ہو جائے گا آپ کو یہ ویڈیو جو آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ خالی یہ مقصد ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ایک سو نہری موقع ہے ایک گولڈن ٹائم ہے اپنا وقت نہ ضائع کریں ایک اچھی جگہ پہ انویسمنٹ کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ یہ نہ کہیں ہم نے پلانی جگہ پہ لینا تھا رنگ روڈ یار باندھ رہی تھی کاش ہم اس وقت وہاں پہ انویسمنٹ کر لیتے تو یہ چیزیں پھر وہ سوچنے والی نہیں ہوتی تو میں اپنے ویور سے اور اپنے گلینڈز خالی کی بات کروں گا کام ہو رہے ہیں اور کام تیزی سے جاری ہے شیب صاحب بہت شتری ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ نے ڈائم دیا اور ڈل لگا کے کام کریں اپنا جو آپ کو پیسے ملتا ہے خواہ جو ملتی ہے اس کو حلال کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی کوشش اور ان مصدوروں کی کوششوں کی وجہ سے یہ رنگ روڈ انشاءاللہ ایک سال تک کمیاب ہو جائے گی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک سال سے پہلے گھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ باقی بہت شکریہ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تینکی